تحریک انصاف کے رکنے قیبر پختون کا اسمبلی ڈاکٹر حشام انام اللہ اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے درمیان اختلافات برقرار ہیں ڈاکٹر حشام انام اللہ نے بلدیاتی الیکشن سے پہلے وزیراعظم عمران خان کو خط میں لکی مروت میں ٹکٹس کی غلط تقسیم کی نشان دہی کر دی تھی مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز دانیال عزیز نے ہمیں جوائن کیا ہے دانیال کہے گا وزیراعظم کو یہ خط کب لکھا گیا تھا اور اس خط کا مطن کیا ہے جی یہ خط تو الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے وزیراعظم کو خط لکھا تھا اور انہوں نے جیو نیوز سے باتشیت میں یہ کہا کہ یہ صرف وزیراعظم کو نہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے ان کو میں نے یہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ جو وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور ہے انہوں نے جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ میرے مخالفین کو دیئے جن کو میں چاہتا تھا جو میرے سیاسی دوست تھے ان کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا اور ان لوگوں کو دیئے جن کا کوئی پارٹی سے تعلق نہیں تھا لیکن ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا اور وہ بری طرح ہار گئے اور جن لوگوں کو میں نے سپورٹ کیا تھا تو وہ لوگ جہے وہ جیت گئے اور علی امین گنڈاپور جو ہے انہوں نے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ پریس کانکرس میں یہ بات کی تھی کہ میں نے تو ان کو پاکی سے بھی نکالنا ہے اور انہوں نے جیونیوس سے یہ بات چیت کی وفاقی صاحب کا جو وزیر ہے حشام انام اللہ کے جو شاہ فرمان ہے اور علی امین گنڈاپور ہے انہوں نے مجھے سازش کے تحت اس سے نکالا وزارت سے ان کے پاس سماجی بیبوت اور مکمہ سیت کی وزارتی خبر پکتون خواہ میں پھر ان کو ہٹایا گیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے پارٹی سے بھی نکالے جی بہت شکریہ دانیالعزیز تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے